بڑے اعتماد اور حسنے کے ساتھ جو کچھ سیدھا تھا اس کو آپ کے سامنے دیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید توفیر دیں اور ایمان، اسلام، عقید توفیر اور اتباع سنت ان سب چیزوں پر انہیں گامزن کرے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آپ مزراز سے بزارش ہے کہ جن بھائیوں میں بچے پڑھنے نہیں آ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دے جائیں سبح میں بچے پول جاتے ہیں شام کو دیلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لازمان اور ضروری اپنے بچوں کو دے جائیں تاکہ آپ کو بچے دیل کی بنیادی چیزیں سیکھیں پرانے کریم پرانا سیکھیں اور دیلیات کی بنیادی باتیں سیکھ لیں اور وہ اپنی پوری دل لگی میں ان باتوں کو یاد رکھیں اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اب میں اپنے عزیز مہدرم شیخ حمید حسین مبارک پوری حفظہ اللہ سے بزارش کروں گا کہ آج کا ان کا عموان ہے صحیح اسلامی عقیدہ اس تعلق سے کتاب سنت برشنی میں کتاب فرمائیں شیخ حمید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہو لا الہ الا اللہ محترم سامین اکرام عزیز پیارے بچوں دیگر ہمارے یہاں پر جو دور دراز سے بعض احباب مہمانان تشریف لے کر آئے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ کچھ دیر بیٹھ کر کے دین کی باتیں سن سکیں اصل میں وہ حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہی خیرن یفقیہو فی الدین جس کے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ کر لے تو اس کو اللہ تعالی دین کے اندر گہری سمجھتا فرماتا ہے دین کی سمجھ اس کے لیے کیا مواقع ہیں ایک موقع جو مخصوص اصول و ضوابط کے ساتھ مخصوص عمر میں رہتا ہے اور وہ ہے مدرسے کی زندگی لیکن کیا اللہ تعالی خیر کے ارادے کو صرف مدرسے کی زندگی تک محدود کر کے رکھا ہے اس کی رحمت کا دائرہ اتنا تنگ ہے نہیں اللہ تعالی یہ وہ بعض مواقع کی جب ہمارے آپ کے لے دینی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اس میں ہم بیٹھتے ہیں استفادہ کرتے ہیں سنتے ہیں بہت ساری سنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یقینا یہ ذہن میں خیال میں کبھی آتا ہوگا نا کہ یہ موضوع تو سنا ہوا ہے اس موضوع پہ تو بہت سارے خطاب ہم نے سنے خود بے جمعہ سنا مختلف پروگراموں میں سنا تو بہت ساری سنی ہوئی چیزیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں پھر ہمارے لئے دو سنوں تک پہنچانے کی جو صلاحیت ہے وہ ایسے ہی پیدا ہوتی ہے مختلف طور پر مختلف اعتبار سے مختلف علماء اکرام کے ذریعے ہم اور آپ دینی باتیں جو سنتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی خیر کی چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے خیر کا لفظ استعمال کیا کہ من یورد اللہ بھی خیرن یفقی ہو فی الدین حدیث ہے آج بچوں کے اس سالانہ پروگرام میں جسے سالانہ انجومن بھی کہا جا سکتا ہے ابھی بڑے ابتدائی مرحلے میں بچے ہیں ہم نے تو یہ نہیں سمجھا تھا کہ اتنی دیر تک بچوں کا ہی پروگرام رہے گا لیکن الحمدللہ ہم سب نے سنا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بفضل ہی تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس کے فضل اور اس کے کرم سے یہاں پر بچوں کی تعلیم کے لئے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے اور اس کا کچھ عقص ہم اور آپ اس مختصر سے وقت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان بچوں کو اپنے دین کے لئے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیں ان کے ذریعے سے دور دراز تک زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ عام کر دیں حق گوئی حق پرستی حق شناسی کہ صفت اللہ تعالیٰ ان بچوں کے اندر پیدا کریں اور ان بچوں کے پیچھے جو انتظامیاں جو ان کے اسادزہ محنت کر رہے ہیں ان سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین محترم سامین موضوع جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے وہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ سہی اسلامی عقیدہ عقیدہ کیا چیز ہے عقیدہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو گرہ بات دی گئی ہو مضبوطی کے ساتھ وہ سہی بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ جاننا ہے غیر صحیح عقیدہ باطل عقیدہ فاسد عقیدہ یہ بھی ہم نے اور آپ نے بہت سنائے بہت سارے باطل اور فاسد عقیدے کے حامل ہوتے ہیں ہمیں یہ جاننا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے کیوں ہم جانے ہم یہ کیوں جانے کہ صحیح اور اسلامی عقیدہ کیا ہے اس لئے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم یہ جانے اس لئے ہم جاننے کے لئے بیٹھیں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو آپ لوگ جان لیجئے اللہ نے فرمایا جان لو یہ بات کیا اَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو اللہ کے سوا کوئی محبود حقیقی نہیں ہے تو عقیدہ کا ایک بہت ہی سب سے بنیادی اور اہم بات ہے تو اس لئے ہم اور آپ ہمیشہ یہ جانتے رہیں گے کہ صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے ایک دوسری بات اس زمن میں آپ یاد رکھئے گا ہم نے ایک بار جان لیا تو کیا وہ کافی ہو گیا ہمیشہ علماء اکرام سے ہمیں عقیدے کے بارے میں جانتے رہنا چاہیے اور سنتے رہنا چاہیے وجہ قیامت تک فاسد اور باطل عقیدے والے آتے رہیں گے آتے رہیں گے کبھی اپنے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے سے کبھی اپنے جبو دستار کے ذریعے سے کبھی اپنی شیری زبان کے ذریعے سے کبھی اپنے زبان و بیان کی صلاحیتوں کے ذریعے سے کبھی اپنے بڑے اوچے عدو منصب کے ذریعے سے فاسد اور باطل عقیدے کی ترغیج کرنے والے آتے رہیں گے اور آپ دیکھئے کہ آتے رہتے ہیں جب کوئی فاسد اور باطل عقیدے والا آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اُبر رہا ہوتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام اپنی قوم کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو کچھ بھی وہ فاسد اور باطل عقیدے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور یہ غلط ہے اس لیے ہمیشہ علماء اکرام سے جڑ کے رہنا چاہیے کہ یہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہ غلط اور فاسد عقیدہ ہے یہ صحیح عقیدہ ہے اس کے مقابل میں یہ صحیح عقیدہ ہے یہ صحیح منحج ہے کتاب سنت کا عقیدہ یہ ہے یہ ہمارے نبی اور آپ کے اصحاب کا طریقہ تھا یہ صلف سالحین کا منحج اور عقیدہ ہے اس لیے عقیدے کے باپ سے ہمیشہ جو کر کے رہنا چاہیے اور ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم دیکھے ہیں کہ امت کے اندر قوم کے اندر سماج میں کوئی فاسد اور باقیدے والا آ رہا ہے تو کتاب سنت کی خیرخواہی اسلام کے لئے خیرخواہی اور اللہ کے طرف سے ایک ذمہ داری یہ سب علماء اکرام کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حق ادا کریں اور لوگوں کے سامنے بتائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس لئے ہمیشہ عقیدے کا موضوع ہمیں اور آپ کو سنتے رہنا چاہیے عقیدے کی عقیدے توحید کی کیا فضیلت ہے کچھ اس کے باہے میں دو تین احادیث ہم اور آپ سنیں گے عقید توحید اللہ رب العزت کو ایک جان ابھی توحید کے متعلق اور بھی چیزیں ہم سنیں گے تو صحیح اور اسلامی عقیدے کا جو حامل ہوتا ہے اس کے لئے رسول اللہ نے خوش خبری دی ہے وہ یہ رابی رضی رضی اللہ تعالی یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلب وزن ذر من الائیمان ذر کے برابر بھی جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا توحید صحیح عقیدہ ہوگا تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہاں اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا یا اللہ تعالی اس کی کسی نیکی اور بڑے عظیم عمل کی وجہ سے اس کو بخش دی معاف کر دی اللہ رب العالمین کا اختیار ہے لیکن اگر اللہ تعالی نے اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا عقیدہ جو کتاب السنت کے طریقے پر ہوگا وہ اس کو جہنم سے نکالے گا وہ ہمیشہ کی کے لیے جہنم میں نہیں ہوگا اور بہت خوش نصیب بتایا گیا ہے اس شخص کو جس کے پاس صحیح عقیدہ ہو صحیح عقیدے والا بڑا خوش نصیب بتایا گیا مخاری شریف کی روایت ہے رابی حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سألت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ من اسعد الناس بشفاعت یوم القیام قال لقد رئیت یا عبا حریرہ اللہ یسألنی احد اول من لما رئیت من حفظ کے على الحدیث فقال اسعد الناس بشفاعت یوم القیام من قال لا الہ اللہ خالصا من قلب ہی او نفس یہ پوری حدیث ہے رابی حضرت بولر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے بروز آخرت جس کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی وہ کون خوش نصیب ہوگا کتنی بڑی خوش نصیب ہوگی کہ آپ کی سفارش اس کو نصیب ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا جواب سنیے لَقَدْ رَأَيْتُ يَا أَبَا حُرَيْرَى أَلَّا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ اے ابو حریرہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تمہارے علاوہ یہ سوال اس سوال کا جواب نہ دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا ہے وہ یہ کہ مجھے یقین ہے اس بات پر کہ اے ابو حریرہ تمہارے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا ہے کیا پتہ چلا کہ سوال کرنے والے کے تعلق سے اس کے علم یا اس کے اچھے سوال کی وجہ سے اس کے حوصلہ حفظائی ہونی چاہیے حوصلہ حفظائی ثابت ہوئی آپ نے حوصلہ حفظائی کی حضرت ابو حر رضی اللہ اور دینی معاملات میں بطور خاص حوصلہ حفظائی ہونی چاہیے حوصلہ حفظائی الگ الگ انداز ہوتی ہے بچہ ہے اس کے پیٹ تپ تپائی جاتی ہے اس کو اپنے گلے سے لگایا جاتا ہے اس کے سر کو سہلایا جاتا ہے شاباز کہا جاتا ہے جو جملے سماج میں ہوتے ہیں وہ جملے استعمال کیا جاتے ہیں اور بچوں کی حساب سے کچھ ارامات اور پرائز دی جاتی ہیں ان کو بڑا ہے تو ان کو آوارڈ دیا جاتا ہے یا اس طریقے سے اور بھی طریقے سے ان کی خدمات کو سراہا جاتا اب آپ نے وجہ بتائی کہ تمہارے لوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ کیوں اتنا عظیم سوال کیا ہے تم نے کتنا اہم سوال کیا ہے تمہارے لوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا یہ لما رأیت من حرص على الحدیث اس لئے کیونکہ حدیث کے تعلق سے جو تمہاری حرص ہے جو تمہاری فکر ہے جس قدر تم ہمیشہ توجہ کے ساتھ علم حدیث کے حصول میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہو اس وجہ سے تمہارے اندر اتنی گہرائی اور گیرائی پیدا ہو گئی کہ تم نے یہ سمجھا کہ آخرت میں وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو رسول اللہ کی سفارش نصیب ہو جائے صحابہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کی زندگی بڑی بنیادی طور پر آخرت کی فکر کے ساتھ ہوتی تھی ہمیشہ یہ سوچتے رہتے تھے وہاں کا بھلا کیسے ہو یہ نہیں پوچھا دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب کون کیا پوچھا آخرت میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا اور آپ نے دیکھئے کہ وجہ کیا بتائی اس لیے کہ تم حدیث کے اندر بہت شغف رکھتے ہو تو آخرت کے تعلق سے جو تم نے سوال کیا ہے اتنی گہری سوچ ہے تمہاری یہ وہ گہر علم پر دلالت کرتا ہے تمہارا سوال کہ تمہارے لوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو رہی رضی اللہ تعالی نے بہت بہت بڑے فقی تھے ان کو یہ کہنا کہ غیر فقی تھے یہ نہیں کہا جا سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل ملے ہی ان کے فقہت کی ان کی دین میں گہری سمجھ کی دلیل ملتی ہے بہت سارے لوگ ایسے نادان یہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی حضرت ابو رہی تو فقی نہیں تھے اس کی دلیل ملتی اور ایک بات معلوم ہوئی اس کو اگر سمجھ لیں اور اے کاش کی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی تو کیا ہی بہترین بات ہوگی کتاب و سنت کا علم انسان کی اقل مندی اور تانش مندی میں اضافہ کرتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اتنا زیادہ جو شغف رکھتے ہو تو اس وجہ سے تمہارے اندر اتنی دور بینی آئی ہے کہ تم آخرت کی سب سے بڑی خوش نصیبی کی کے بارے میں پوچھتے ہوگی میرے بھائیو کتاب و سنت قرآن اور حدیث کا علم انسان کی اقل مندی دانش مندی دور بینی کو بڑھاتا ہے آخرت کی فکر یاد دلاتا ہے آخرت کے فکر کے تعلق سے آپ کو توجہ دلاتا ہے جیسا کی ابھی ہم نے حدیث میں سنا بہرحال یہ اتنا حوصلہ دے کر کچھ باتیں جو تھی آپ نے کہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے فرما کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیام من قال لا الہ اللہ خالص من قلب اور نفس سب سے بڑا خوش نصیب آخرت میں وہ شخص ہوگا جس کو میری شفاعت نصیب ہوگی جس نے لا الہ اللہ کا اقرار کیا ہوگا خالص من قلب اور نفس اپنے دل سے تصدیق کی ہوگی اور آزا اور جوارے سے اس کے مطابق عمل کیا ہوگا تو تین چیزیں شرط جو لگائی جاتی ہے لا الہ اللہ کے لئے وہ تین شرط اس حدیث سے ثابت ہوگئی قال زبان سے کہا خالص من قلب ہی دل سے قرار کیا تصدیق کی نفس نفس پورے جسم کو کہتے ہیں آزا اور کی قبر پر نہیں پہنچا بلکہ زبان سے جو کہا دل سے تصدیق کی اور عمل بھی اسی کے مطابق اس نے کر دکھایا اور بتایا تو صحیح اسلامی عقیدے کے حامل کے لئے رسول اللہ نے یہ فضلت بتائی کہ وہ بروز آخرت سب سے بہا خوش نصیب ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی میرے بھائیو اس کی اہمیت اس لئے اتنی زیادہ ہے اس کا ہم اندازہ لگانا چاہیں تو تھوڑا سا قرآن پاک کا آپ جب مطالعہ کریں گے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھیں گے کہ بکثرت یہ آیات آپ کو ملیں اور ان کی یہ دعوت تھی کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو صرف تم اسی کو اپنا رب جانو اسی کو اپنا خالق جانو تم بتو عبادت سے بچو تاغود اللہ کے سوا جتنی چیزیں عبادت کی جائیں سب کو تاغود کہا گیا ان سب سے بچو مجبوعی طور پر اللہ تعالیٰ نے جی ایلیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بیجے ہیں تمام انبیاء و رسول کو اسی بات کی تعلیم دی گئی تھی انہو لا الہ الا انا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور تم صرف اور صرف میری عبادت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو یوں اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر بھیجا تمام انبیاء اور رسول کو تمام اقوام کے پاس اللہ نے ایک اور آیت کریمہ فرمایا قرآن کے الفاظ میں دیکھئے وَلَقَدْ علم رکھو علم حاصل کرو توحید کے بارے میں کہ کب کب توحید میں کمی آ جائے گی اور حدیث بھی ہے کہ ہمیں علم کی طرف خصوصی توجہ رکھنی چاہیے اس لئے کہ ایک فریضہ ہے علم حاصل کرنا طلب العلم فریضت على کل مسلم ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورم کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے تو علم توحید صحیح اسلام یقیدہ کا جاننا قرآن عدیس کا علم یہ تو سب سے جو ہمارے لئے دنیاوی اعتبار سے فائدے کے ہیں اسے بھی حاصل کیا جائے گا یقید توحید اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بندوں کے اوپر اتنی شفقت کی اتنی رحمت کی کہ اس کو فطرت میں داخل کر دیا یہ بات آپ بہت دھیان سے سننے کی کوشش کریں اتنی اہمیت کی چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر اتنی رحمت کی اتنی شفقت کی کہ فطرت میں شامل کر دیا لیکن افسوس کہ ایک بڑی تعداد اپنی فطرت سے بغاوت کر دیتی ہے اپنی فطرت سے بغاوت کر جاتی ہے اور شیطانی چالوں میں کامیاب ہو جاتی مطلب ان کے چالوں میں آجاتی ہے کیسے فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہے اسلام اس کے ماباپ اگر یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتے ہیں اور اگر آتش پرست ہیں تو آتش پرست بنا دیتے ہیں ماباپ جس عقیدے کے ہوتے ہیں اسی عقیدے پر اپنے اولاد کو بھی بھالتے ہیں اگر ماباپ آزاب چھوڑ دے اور شرک اور کفر کی دعوت نہ دی جائے اور شیطان شرکیاں اور کفریاں چیزوں کی طرف رقبت نہ دلائے تو انسان فطری طور اور صرف موحد ہوگا صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا کیونکہ اس کی فطرت ہے اچھا اس کی دلیل فطرت کی دلیل ایک تو یہ حدیث اور دوسری چیز جب انسان کسی پریشانی ہوتا ہے یا وہ دعائیں کرتا ہے تو بے ساختہ اس کا ہاتھ اوپر کی طرف جاتا ہے تو عقید کے علماء اور ماہرین نے لکھا ہے کہ بے ساختہ جو اس کے ہاتھ اوپر کی طرف جا رہے کیوں یہ اسی لیے جو دل میں توحید ہے اس کا یہ ایک عقص ہے جو کچھ جس طریقے پر نظر آجاتا ہے وہ پورے طور پر تو نہیں کر پاتا لیکن وہ جو وحدانیت کا کی جو فطرت ہے وہ اس کا ہی ایک مظہر ہو جاتا ہے اور ایک دلی قرآن پاک کے ذریعے اللہ نے فرما اور بلکل خوش ہو جاتے ہیں کیا شاندار ہوا چل لئی ہے جا اتحر عاصف اچانک سے آدھی ہو جاتی ہے وہ ہوا آدھی بن کر آتی ہے وَجَا أُم الموج دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کے اوپر موجے آنے لگی ادھر سے پانی اوپر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے موجے اب یہ کی کشتی بلکل ان موجوں میں آئے گی تو غرق آب ہو جائیں گے وَجَا أَمُ الموج مِن كُلِّ مَكَان وَغَنُّ أَنَّهُمْ اُحِيقَ اب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ اب پورے طور پر غرق ہو جائیں گے تو اب اس کے بعد وہ جو فطرت ہے وہ جاگتی ہے اب وہ فطرت جاگتی ہے تو وہ کفار مکہ جو تین سو ساٹھ بطوں کے پجاری ہے وہ جو الگ الگ چیزوں کے دیوی اور دیوتا بنا کر کے رکھے ہیں اب وہ یاد نہیں آ رہے ہیں فرما اللہ نے دعا اللہ مخلصین لہو الدین اب وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس کے دین کو اس کے لئے خالص کر کے اب صرف اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد حوالہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید اقرار کر رہے ہیں لَئِن لَئِن اَن جَيْتَنَا مِن هَذِهِ لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ ہے اللہ اگر تُو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور بھی ضرور تُو تیرے شکر گزار بندے بن کر کر رہیں گے اب کفر نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار یں گے صرف تجھے پکارنے والے بن کر کر رہیں گے فَلَمَّا اَنجَا ہوں جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے لو تمہارے لئے موقع کشتی سے باہر آئے سمندر سے باہر آئے پھر سے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی صبح پھر سے وہی ساری چیزیں شروع تو اس قرآن میں پاک کی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فطرب میں توحید کو شامل رکھ ایک نو مسلم بھائی اس کا انٹریو آیا تھا پچھلے سال مجھے یاد نہیں رہا کس ملک کا بہر تو اسے کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کیے تو کیسا رہا کیا لگ آپ کو تو اس نے برجستہ ایک جملہ کہا کہا نہیں اسلام تو پہلے سے تھا میرے پاس وہ بس میں نے جان لیا اور اب ہم اس پر قائم رہ جائیں گے یہ ہے اسلام تو طور پر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تھے اور ہم اس سے دور ہو چکے تھے بس وہ چیز میرے اندر دوبارہ اب علم کی روشنی میں آگئی ہے میں مضبوط ہو چکا ہوں اور جم گیا ہوں اس کا ایک اپنا انداز تھا اشارہ اسی چیز کے طرح تھا کہ فطرت تو ہے ہم ہم فطرت سے دور ہو گئے تھے باغی ہو گئے تھے لیکن ہم فطرت کو پھر سے اختیار کر لیں تو میرے بھائیوں توحید اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت کی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر ایسی رحمت اور شفقت کی فطرت نے شامل کر دیا یہ رحمت اور شفقت کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کے بغیر سب کچھ ضائع ہے سب کچھ برباد ہے کچھ بھی کام کا نہیں یہ توحید کی اہمیت اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ مثال دی جو کافر ہیں جن کے پاس توحید نہیں ہیں جو شرک میں کفر میں منطلہ ہیں بڑی بڑی نیکیہ کر رہے ہیں بڑے بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے عامال ایسی ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت سہرہ میں پیاسا دور سے دیکھے تو پانی سمجھے پاس میں جائے تو دھوکہ ہے وہ چمکتی ہوئی ریت جو پانی دکھ رہیتی وہ نہیں پانی نہیں رہا وہ تو ریت یہ تو ایسے ہی کافروں کے عامال ہیں اس لیے ہر قدم پر ہر لمحہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے میں اور آپ کی توحید ایک لمحے کے لیے بھی ایک زکر کے لیے بھی اور اس سے کم وقت کے لیے بھی ہم سے دور نہ ہو جدہ نہ ہو کبھی کبھی انسان کچھ ایسی مجبوریوں میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں مصیبتوں میں آزمائشوں میں مقتلعہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے سماج کا ایک بڑا تمقہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ کام کر لو تو تم اس آزمائش اس پریشانی اس مصیبت سے نجات پا جاؤ گے اور اس وقت وہ ڈرمگا رہا ہوتا ہے ایسے موقع پر سب سے بڑا کردار جو عدا کرتا توحید کو باقی رکھنے کے لئے اور تمام مصیبتوں کو جھیر جانے کے لئے وہ کردار ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی علماء کے ساتھ مجلسیں اس نے اٹین کی تھی علماء کی صحبت میں تھا علم حاصل کیا تھا توحید کو جانا تھا سمجھا تھا صحیح اور اسلامی عقیدے تو اس وقت توحید پر قائم رہتا ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر کے معاملات کرتا ہے میرے بھائیوں میں معلوم ہے کہ شرق جو توحید کا زد ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنمی بنا دیتی ہے یہ شرق اور اللہ نے فرمایا مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اے نبی آپ بڑی عظیم شخصیت ہیں آپ بہت عظیم شخص ہیں لیکن اگر آپ بھی شرق کر بیٹھیں گے آپ کا بھی سارا عمل زائے ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور آپ خزارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے نبی کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی آپ بخش نہیں جائیں گے اگر شرق کر بیٹھیں میرے بھائیو اتنی خطرنات چیز ہے شرق آج افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ امت کا ایک بڑا طبقہ کلمہ گو بھائی کلمہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے شرق بھی کر رہا ہوتا ہے کبھی اس آستانے پر گیا ہے کبھی اس پیر کے پاس کبھی اس فقیر کے پاس کبھی اس ولی اور اس بزرگ کے پاس اور نہ جانے اپنے گھروں میں کیا کیا شرق چیزوں کو لا کر انجام دے رہا ہے کس کس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کو بھی اپنی پکار کو قبول کرنے والا سمجھ رہا ہے حاج اتروا سمجھ رہا ہے مشکل کشا سمجھ رہا ہے افسوس افسوس ایسی بڑی تعداد کیا ذمہ داری ہوتی ہے ہماری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو حق بتائیں توحید بتائیں اور اگر ہم اور آپ بچپن سے توحید کی باتیں اپنے بچوں کو بتا دیں سکھا دیں سمجھا دیں تو زندگی پر کبھی یہ بچے اپنی بزرگی کے عمر کو پہنچ جائیں گے لیکن کبھی توحید کا سودہ نہیں کریں گے دنیا کتنا بھی ان کے قدموں میں آ جائے اور توحید کا سودہ کرنے کے لئے کہے وہ کبھی توحید کا سودہ نہیں کریں گے اوچے اوچے عدو منصب اور بڑے مال دولت کی حوص اور اس کی لالچ دلائی جائے گی لیکن وہ توحید کو کبھی ندامن سے نہیں جانے دیں گے اور آپ اس حدیث کو یاد رکھئے قیامت سے قبل ایسے حالات آئیں گے ایسے فتنوں کے زمانے ہوں گے تاریخ راتوں کی طرح فتنے چھا رہے ہوں گے ایک کے بعد ایک فتنہ ایک کے بعد ایک فتنہ اور صورتحال ہی ہو جائے گی کہ صبح کا اچھا خاصہ مومن ہے موحد ہے شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا شام کا اچھا خاصہ مومن موحد صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا کبھی اردو منصب کی لالج نے اس کو کافر بنا دیا مشرق بنا دیا ایمان کا سودہ کرا دیا کبھی پراپرٹی اور جائداد نے مال و دولت نے اور 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 جو آج کل نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی سے آ رہی ہے شہرت طلبی مشہور ہونا فیمس ہونا اور کچھ اس طریقے پر ذہن بن رہا ہے کہ ہمارے فالو آرز زیادہ ہو جائیں اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ بن کر یہ ہے اگر خیر کی چیزوں میں نہیں ہے اگر آپ دین کا کام کر رہے اور اس کے لئے آپ کی چاہت ہے کہ زیادہ زیادہ فالو آرز کر سکیں تب تو ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لئے دین کی اشعاد کے لئے اور اگر صرف صرف دنیا کمانے کے لئے ہے صرف دنیا مقصود ہے تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو توحید بچپن سے سکھا دیں جیسا کہ قرآنی آیات سے بھی بچپن سے پوجہ دینی چاہیے وہ کیسے حضرت لقمان اسلام کا قصہ اپنے خوب تفصیل کے ساتھ قرآن پاند سور لقمان کے دوسر حقو میں پڑھائیں اے میرے پیارے بیٹے یا بنی جو لہجہ ہے وہ یہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ شرک بہت بہت ظلم ہے مختلف انداز سے وہ بچے کو نصیرت کر رہے ہیں اب بچہ ہے تو اس کو سمجھانے کا انداز بس میں ایک مثال دے رہا ہوں فرما اللہ نے یا بنی انہا انتکو مثقال حبت من خرد لیل فتکو فی سخرة فتکو فی سخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بیر اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے پیارے بیٹے رائے کا کوئی دھانا اگر کسی چٹان کے اندر ہو بڑے پتھر میں اور وہ آسمانوں میں یا زمینوں میں کئی اور ہو اسے بھی اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کاملہ اس کا علم دیا جا رہا ہے تو تم تنہائی میں رہوگے اکیلے میں رہوگے کوئی برا کام کروگے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارے اوپر بھی ہے یہ سب چیزیں ایک کے بعد دیکھ کر کے آپ سمجھا سکتے ہیں تو یہ ہے بچوں کو الگ الگ انداز سے توحید کو سمجھا یا جانا وہ حدیث بھی ہمارے سامنے بہت مشہور روایت حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما یا غلام کہ کر اے بچے اے بیٹے عرب کال نے جاتا پھر اس بات کہا دیکھو تم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا اس کو ہوگی اتنا تمہارے لئے اللہ تعالی خیر اور آسانی کے معاملے کرے گا تو اس طریقے سے بچوں کو عقید توحید مختلف انداز سے علم کی روشنی میں سمجھا جانا چاہیے توحید کو تین اعتبار سے سمجھانا چاہیے ہم اور آپ جانتے ہیں سنتے ہیں توحید ربوبیت توحید سارے جہان کا رب ہے سورہ فادیہ سب سے پہلے آئے الحمد للہ رب العالمین سارے جہان کا جو رب ہے اللہ اسی کے لئے حمد ہے سنہ ہے عظمت ہے بڑائی ہے کبریائی ہے بزرگی ہے برطری ہے عظمت ہے جلالت ہے اسی ذات کے لئے تو سارے جہان کا رب ہے رب کسے کہتے ہیں پالنے والا پالنے والا بے شمار اس کی مخلوقات چاہے سمندروں کے اندر ہو خوشکی میں ہو فضا میں ہو ہواوں میں ہو چکٹانوں کے اندر ہو پہاڑوں میں ہو آسمانوں میں ہو زمین کی طہوں میں ہو ہر طرف بے شمار اس کی مخلوقات سب کو کون پالتا ہے اللہ حب لے سب سب کو کھانا کون کھلاتا ہے اللہ حب لے سب انسان ہے بزنس کر رہا ہے نا تجارت کر رہا ہے جوب کر رہا ہے یہ اسباب ہیں انسان کے لئے لیکن دیگر مخلوقات یہ چارین یہ پرین یہ درین ایسی ایسی مچھلیاں جن کا ایک ایک وقت کا کھانا تنوں میں ہے کون ان کے لئے انتظام کرتا ہے اللہ حب اکبر اللہ حب اکبر کون ان کے لئے انتظام کرتا ہے ان کا پیٹ کون بھرتا ہے کیا وہ کسی کمپنی میں جوب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں وہ مخلوقات نہیں الحمدللہ رب رہا ہے پھر حمد پھر عزمت پھر کبریائی بڑائی بزرگی برتری اللہ جو سارے جہان کا رد ہے اس کے لئے خاص نہ ہو تو اور کیا ہو سکھ اسی کے لئے اگر خاص نہ ہو تو اور کیا ہو اس لئے توحید ہے پھر کائنات کا نظام وہ رب ہے وہی چلاتا ہے ساری چیزوں پر اختیار اور کنٹرول وہ رب ہے وہی کرتا ہے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاہ وتنزر الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیدک الخیر اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ القدیم اے اللہ سارے اختیارات کا مالک تو ہے یہ جتنے اختیارات دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا ظاہر میں جن کے اشاروں پہ قانون تبدیل ہوتے ہیں یہ دراصل ان کا مالک اللہ تعالیٰ سیکنڈر میں اللہ تعالیٰ ان سے اختیار چھننے پر قادر ہے جیسا کہ اس نے چھنا ہے تؤتی الملک من تشاہ وتنزر الملک من تشاہ اللہ بادشاہ جسے تُو چاہتا دیتا ہے جس شخص کو چاہے تُو بادشاہ بنائے اور جس بادشاہ کو تُو چاہے فقیر بنا دے یہ تیرے اختیار ہیں جسے تُو چاہے باعزت رکھے اور جسے تُو چاہے ظلیل و خوار کر دے خیر تیرے ہاتھ میں ہر چیز پر قدر کنٹرول اختیار تیرا ہے اللہ تو وہ رب ہے ہم اس میں اکیلا جانے ہیں اس سلسلے میں دوسرے توحید اولویہ اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں وقت کا تقاضی نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا توحید اولویہ سارے جہان کا معبود حقیقی قوم اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کا جنوں کا چرم پر انسان سارے چیزوں کا اللہ نے فرمائے اے نبی آپ نے کیا دیکھا نہیں آسمانوں میں زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی حم سنہ اس کی تذبیر اس کی عظمت بیان کر رہی ہیں پر اندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے آسمان میں ہو رہے تھے وہ سوقت بھی وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنی نماز اپنی دعا اپنی عبادت اپنی تذبیر جانتا ہے سب کو اللہ نے بتایا ہے تم کو نماز کیسے پڑھنی ہے میری عبادت کیسے کرنی ہے میری حمد میری تذبیر کیسے بیان کرنی ہے تو پوری کائنات کا اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے اس کے صفت معبودیت میں ذرے کے برابر بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے اور اگر کسی شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیا اور توبہ نہیں کیا صرف ایک لمحے کے لیے اور توبہ نہیں کیا اس شخص کی کبھی معافی نہیں اور یہی شریک اللہ تعالی ہم سب کو شریک سے محفوظ رکھیں الوہیت میں ہم زبانی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں قلبی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں عملی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں زبانی عبادت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے جب اقرار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کو اکیلا معبود جانے قلبی عبادت ہمارے دل میں صرف اللہ تعالی کے لیے ہی عبادت خاص ہونی چاہیے عملی طور پر اللہ نے فرمایا قل اِمَّ صَلَاتِ وَلُسُكِينَ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ عبادت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی میرا مرنہ میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے لا شریک اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِهِ أَسْتَجِبْ لَكُمِ تیرے رب کا یہ حکم اور فرمان ہے کیا تو مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں پھر کہاں یہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ ہم اپنے رب تک کیسے پہنچ پائیں گے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے بڑے بڑے لو جو بزرگانِ دین ہے وہ ہماری باتوں کو پہنچائیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما دائے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں سنتا ہوں قرآنِ پاک کو سمجھا لیں جو سمجھنے کا طریقہ تھا صحابہ کا صلفِ صالحین کا تو یہ بھٹک گئے صلف کے منحج کے مطابق ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث سمجھنا ہے عقلی گولیں نہیں دھوڑا رہے ہیں اللہ نے فرما وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ اَحَدَا مساجد اللہ کے لئے خاص ہیں تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارو فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ اَحَدَا وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انداد اِن يُحِبُّونَهُ کَحُبِّ اللَّهِ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کے علاوہ اور بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت جیسی محبت حالانکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کون ایمان والے وہ ہوتے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ساری محبتیں اس کے بعد ہیں اللہ جیسی محبت کسی کے لیے نہیں کیوں قُلْهُ اللَّهُ اَحَدْ اللہِ ایک اللہُ السَّمَدْ اللہِ بِنِعَاز لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْدَ نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَنَ اَحَدْ نہ کوئی اللہ کے ہمسہ اور برابر اس لئے اللہ جیسی محبت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں تیسری چیز ہے توحیدِ اسمہ وصفات اس کے بارے میں مختصر یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی اللہ حب العزت نے یا اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نام بتا دیئے ہیں ان ناموں کو اللہ کے لیے خاص کر دینا یہ اسمہ وصفات توحید توحید ہے اسمہ وصفات فرمایا اللہ نے وَلِلَّهِ الْأَسْنَا اللہ کے لیے بڑے پیارے پیارے نام ہیں عمدہ نام ہیں تو تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو کسی اور نام سے نہیں جو نام بہت غر سے سنیے گا میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو نام قرآن پاک میں اور احادیثِ نبغیہ میں آ چکے ہیں انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا کسی اور نام سے نہیں پکارا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور ان ناموں کو کسی اور کو نہیں دیا جائے گا وہ صفات کسی اور کو نہیں دیا جائے گا کیوں لَيْسَكَ مِثْلِي شَيْء اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی صفات اٹھا کر کے کسی اور کو دے دی جائے لَيْسَكَ مِثْلِي شَيْء اللہ کے نمنا نوے نام یاد کر لینے کی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے بخاری شریف کی روایت ہے جس نے یاد کر لیا سمجھ لیا اور اسی کے مطابق اس کا عقیدہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا حمدی اس کے لئے جنت کی زمانہ دی پیرے بھائیو اسمہ اور صفات میں ایک بڑی تعداد بڑی جلدی شرک کر بیٹھتی ہے اللہ کے لئے جو صفات خاص ہیں وہ اوروں کے لئے بھی دے دیتے ہیں اوروں کے لئے بھی کہہ دیتے ہیں حالانکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی ہمیں ان نام اور ان صفات سے بکارنا چاہئے رحمان صرف اللہ کی ذات کوئی اور نہیں ہمارے لئے آپ کے لئے اس پرے بیان کا جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ توحید کی اہمیت کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں بڑی بنیادی چیز ہے توحید جس نے توحید کو سمجھ لیا وہ بڑی آسانی سے تمام صحیح اور اسلامی عقیدے کو سمجھ سکے گا ہم اپنے بچوں کو اور خواتین کو بطور خاص توحید کے تعلق سے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ زیادہ بتائیں اور سمجھائیں انہیں خواتین کے اوپر بڑی محنت کی ضرورت ہے کیونکہ یہی لوگ اکثر بہک جاتی ہیں بچوں کو بھی یہی سمجھائیں گی یہی سکھائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ قوحید پر قائم دائم رکھیں ابب العالمین ہمیں دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما عزت عطا فرما ترقی عطا فرما زلت و رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اسلام پر ہو قلم حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنوں زبان سے جاری ہو آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ